نمشکر دوستو دربنگرہ اس میں آپ کا سواگت ہے نرمالی کا کل کا دن اعتحاسک ہے کیونکہ کل یہاں پر جو ہے سیارس نیرکشن ہوگا جس کا انتظار کئی مہینوں سے کئی ورشوں سے کیا جا رہا تھا دوہزار سترہ سے ٹرینیں بند ہیں اور دوہزار سترہ کے بعد پانچ سال بعد آخر کار وہ سمیں آ رہا ہے جب یہاں سیارس نیرکشن ہوگا اور شکروار کا دن اعتحاسک ہوگا اور اس کی تیاریاں زور شور سے چلنے دیکھیں رات کے وقت پھول مالاؤں سے سجایا جا رہا ہے اور لائٹنگ جو ہے سے جگ مگا رہا یہ اسٹیشن اور اس سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہے کہ تیاریاں کیسی ہیں اور یہ ویڈیو ہمیں برجو تھاکور کے سوجنے سے پرابت ہوا ہے برجو تھاکور نے یہ ویڈیو ہم تک شیئر کیا ہے اس یاترہ میں آپ دیکھے گا کہ کس طرح سے نرمالی اسٹیشن جو ہے وہ تیار ہے سی آرس نرمالی اسٹیشن کے لیے اور کس طرح سے یہاں پر کام چل رہا ہے انتیم چرن میں ہیں جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو آج کمپلیٹ کر لیا گیا ہے یا پھر رات تک میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا تو یہاں پر ٹریک پیکنگ مشین بھی ہے ایک نمبر پلٹ فارم پر لگی ہوئی جو ٹریک کو دیکھ رہی ہے کہ جہاں جہاں پر کمی ہے پیکنگ کی وہاں وہاں پر کمی کیونکہ یہ ان سب کمیوں کو بھی دیکھا جائے گا جب نرمالی اسٹیشن پر بریجز پر ان تمام جگہوں پر خاص طور سے تیاری کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر خاص طور سے نرمالی اسٹیشن ہوگا سی آرس نرمالی اسٹیشن اور وہاں پر دیکھا جائے گا کہ کہاں کمی ہے اور ان کمیوں کو کیسے کب دور کیا جا سکتا ہے تو ٹریک پر آپ نے دیکھ لیا تیاریاں کیسی ہیں اب آپ کو پلٹ فارم نمبر ایک پر جو مکھے پلٹ فارم ہے وہاں پر کی تیاریاں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر دین کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینچ تو لگ دیکھ رہا ہے بلکل خوبصورت سا بینچ لگا دیا گیا ہے لیکن اس میں جو ہے یہاں پر پنڈال بھی کی بھی وستہ کی گئی ہے کیونکہ یہاں پر اگر وشراہ کریں گے یا یہاں پر اگر لنچ یا ناشتہ کریں گے تو اس کی وستہ کی جا رہی ہے اور یہاں پر ایک ٹینٹ جو ہے بنایا جا رہا ہے اور شاید یہ بن بھی گیا ہوگا کیونکہ یہ دین کی تصویر ہے اور اس میں آپ ساف ساف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کام چل رہا ہے بانس بللی لگا کر کے پلٹ فارم کے اندر شیڈ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر کچھ ریفریشمنٹ کا جو ہے یہاں پر وشراہ کی جا سکے جو ادھکاری آئیں گے نیرکشن کے لیے وہ یہاں ریفریشمنٹ کر سکیں گے ناشتہ پانی جو بھی ہے چائے پانی ہو سکے گا اور اس کے بعد یہاں پر اس طرح کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھائی دے رہا ہے جو بھی پلٹ فارم نمبر ایک پر مزدور لگے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ اس طرح سے یہ تیاریاں چل رہی ہیں پورا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے پلٹ فارم نمبر ایک کا اس کو ٹینٹ لگایا جا رہا ہے اور اس کو اب اس کو کپڑے سے کور کیا جائے گا تو یہاں پر مکھے تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں لیکن اصلی تیاریاں جو ہے وہ ٹریک اور بریجز کو لے کر کے ہوگا یا سگنلنگ کو لے کر کے ہوگا کہ اس میں کتنا کھارا اترتا ہے نرملی سٹیشن کیونکہ کوپہا سے نرملی کے بیچ میں کچھ پل کی پرابلم تھی اب وہ پل کو پرابلم دیکھنا ہوگا کی سوٹ آٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیا اسطیتی ہے لیکن یہاں پر ٹریک پیکنگ ماشین صاف صاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑی ہوئی ہے ایک نمبر پر اور یہاں پر جو بھی کپہا اور نرملی کے بیچ میں پانچ کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے اس میں جو ہے دیکھا جائے گا کہ کہاں کمی ہے اور اسی کو درست کیا جا رہا ہے جہاں تک بات ہے ریمپ کی یا انڈر پاس کی تو وہ مکمل کام ہو چکا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن وہ بھی دیکھا جائے گا کہ پانی کے نکاسی کے ورسطہ کیسی ہے کروسنگ کی ورسطہ کیسی کی گئی ہے اور کہیں کوئی اوبسٹریکشنز تو نہیں ہے کہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے تمام طرح کی صاف صفائی بھی آپ صاف صاف دیکھ پا رہے ہیں تو ایک وشال اسٹیشن کے روپ میں ایک بڑا اسٹیشن کے روپ میں یہ دکھائی پڑ رہا ہے بھی حالانکہ ٹرین نہیں ہے لیکن بھوش میں یہاں سے ٹرین جو جب چلے گی تو یہ ایک بڑا اسٹیشن کی روپ میں اُبرے گا اور اسی کو دھیان میں رکھ کر کے اس کی لمبائی بھی بہت رکھی گئی ہے اور ضرورت کے حساب سے تین اور چار پلیٹ فارم کا جو ہے کی ورسطہ بھی کی گئی ہے ٹریک کی ورسطہ کی گئی ہے کہ تین سے چار یہاں پر رہے تاکہ آگے بھوش میں مال ٹرین جب آئے مال گاڑی بھی آئے تو اس کا بھی ریک یا یاڑ اس کا بھی ورسطہ کیا جائے اور اس کی بھی ورسطہ کی گئی ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ کافی اونچا بنایا گیا ہے کیونکہ یہ بار گرست علاقہ ہوتا ہے پہلے کافی نیچا تھا قریب دس بارہ فیٹ نیچا تھا یہ سٹیشن لیکن اب اسے کافی اونچا کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر انڈر پاس رکھا گیا ہے اوور بریج نہیں ہے تو جو لوگ ایک نمبر سے دو نمبر جانا چاہیں گے وہ انڈر پاس ہو کر کے جا سکتے ہیں اوور بریج کا اس میں نہیں ہے تو کل کا دن دوستو بہت ہی خاص ہے نرمالی کے لیے کیونکہ یہاں پر سیارے سارا ہے اور امید ہے کہ کوئی نہ کوئی تاریخ جلد مل جائے گی اور یہاں سے ٹرین کا سپنا ساکار ہو جائے گا دوستو ویڈیو کیسے لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے امید یہ سبسکرائب کیجئے کچھ روڑی کے ساتھ آدھ رہوں گا اب دیکھتے ہیں درمانگاروکس شکریہ دنواد جائن جائے بیہار جائے متلہ